مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے آج کا شو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج ایک ایسے کھیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو اب بھولی بسری یادے بن چکا ہے انیس سو ستر سے لے کر انیس سو چورانوے تک کا جو اشرہ تھا جو پیریٹ تھا وہ پاکستان ہاکی کا گولڈن پیریٹ تھا پھر اس کے بعد کس کی نظر کھا گئی کون سے لوگ ہاکی کے ایڈمیسٹریشن پر آگئے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہاکی کھلاڑی آئے ہیں وہ ہاکی کو بہتر طریقے سے چلائیں گے لیکن بجائے اس کے کہ وہ ہاکی کو بہتر طریقے سے چلاتے انہوں نے خود اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہاکی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور چونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں چیمپئنس ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ جیتی تو کسی کی توجہ ہاکی کی طرف نہیں گئی کہ میں وہی لندن میں تھا وہاں پاکستان کو روایتی حریب بھارت نے ایک میچ میں ایک کے مقابلے میں سات گول سے ہرائیا ایک میچ میں ایک کے مقابلے میں چھے گول سے ہرائیا ہاکی کے اس طبعہ حالی کا ذمہ دار کون ہے آج یہ جوابات جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہاکی ٹیم کہ جس نے چار ورلڈ کپ تین اولمپک گیمز تین چیمپئنس ٹروفی بے شمار سات ایشین گیمز بے شمار ٹائٹل جیتے آج وہ کہاں کھڑی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان ہاکی کا ایک بہت بڑا نام اگرچہ انہیں ریٹائر ہوئے کئی برس بیچ چکے ہیں لیکن لوگ انہیں اب بھی جانتے ہیں فلائنگ ہارس پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپٹان اولمپین سمیولا صاحب سمیولا صاحب سے آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے ان کا ایک واضح سٹینڈ ہے اور اپنے سٹینڈ پر اب تک قائم ہے لیکن بعض لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ فصلی بٹیرے وہ جب نکلتے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں پاکستان کی گرین شیڈ جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور صرف اور صرف اپنے بینک اکاؤنٹس اپنے جوائی ٹریفٹ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اس پر سمیولا سے بات کریں گے اور آپ بھی اگر ہاکی کا درد رکھتے ہیں اگر آپ کوئی کال کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کراچی سے باہر کے ویورس کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کر کے 35803817 پر کال کریں اور کراچی کے ویورس 38503817 پر کال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سمیولا سے گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں سابق کا قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے ہاکی ایک زمانے میں پاکستان کا قومی کھیل کہلاتا تھا جو کہ اب قومی کھیل نہیں رہا پاکستانی ہاکی ٹیم نے آخری مرتبہ اب سے 23 برس قبل 1994 میں سیڈی میں منقضہ عالمی حقاب ہاکی ٹورنمنٹ جیتا تھا جبکہ پاکستانی ہاکی ٹیم آخری مرتبہ اولمپک گیمز اب سے 33 برس قبل 1984 میں لاؤس انجلس میں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی پاکستان ہاکی میں سیاست کے عمل دخل کی وجہ سے ہاکی کا کھیل بالکل گمنامی کے راہوں میں گم ہو چکا ہے اس کی تازہ مثال ورلڈ ہاکی لیگ میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی مایوس کنکار کردگی ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں پاکستان نے صرف نو گول کیے جبکہ اس کے خلاف 28 گولز ہوئے کینیڈا اور ارزنٹائن جیسی ٹیموں نے پاکستان کو شکست دی جبکہ روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستان نے ایک میچ ایک گول کے مقابلے میں سات گول سے اور ایک میچ ایک کے مقابلے میں چھ گول سے ہارا کوچ خواجہ جنید بلند و بانک دعوے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹیم کی مایوس کنکار کردگی پر انہیں کوچنگ سے نہیں ہٹایا جاتا بریگیڈیر خالد سجاد خوکر نے اگز 2015 میں پی ایچ ایف کے صدر کا عوضہ سنبھالا تھا جبکہ شہباز سینئر ستمبر 2015 سے سیکریٹری کے عوضے پر فائز ہیں بقول پی ایچ ایف کے سیکریٹری شہباز سینئر گزشتہ تین ماہ میں ٹیم پر پانچ کروڑ سے زائد خرچہ کر چکے ہیں لیکن اس کا نتیجہ آخر کیا آیا پی ایچ ایف کے صدر خالد سجاد خوکر بھی خاموشی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں تبکہ بیشتر ہاکی اولمپینز کو پی ایچ ایف نے ملازمتیں دے کر یا کسی نہ کسی عوضے پر فائز کر کے ان کی زبانیں بند کر دی ہیں پاکستان ہاکی کا کوئی پرسان حال نہیں پاکستان ہاکی کی تباہی کا ذمہ دار آخر کون ہے کون ہے جو ہاکی کا درد محسوس کرے گا اور آخر کون ہے جو پاکستان ہاکی کی شان و شوکت کو ایک مرتبہ پھر بحال کرنے میں کامیاب ہوگا یہ وہ سوال ہیں جو شائقین ہاکی پی ایچ ایف کے پیٹرن سے پوچھ رہے ہیں جو ہاکی فیڈریشن کے صدر کا تقرر کرتے ہیں جی آپ نے پیکنج دیکھا فیڈریشن رونر ہوتی ہے کہ اس کے پاس فنڈز کی کمی ہے جب سے یہ فیڈریشن آئی ہے تقریباً تیس کروڑ سے زائد روپے لے چکی ہے لیکن نتیجہ صفر اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بھارت ایک کے مقابلے میں ساتھ گول سے ہرائے آپ کی ٹیم ایٹی ٹو کے ایشن گیم میں بھارت کو کس برے طریق ساتھ گول تو آپ لوگوں نے کیا تھے بھارت میں اور پھر بھارت میں اور بھارت میں تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھیں بزاکہ باربک آپ اور ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سپورٹس کے فیلز ہیں وہ بہتر نہیں اور خاص طور پر ہاکی کی اور آپ پچھلے پندرہ سالوں میں دیکھیں جو بھی حاکی میں آئے انہوں نے بالکل سوائے پیسوں کے اور کوئی کام نہیں کی حکومت پاکستان ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں ہم سمی اللہ سے گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریکنگ نیوز کے لیے اور واپس آئیں گے بریک کے بعد ایک مرطبہ پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں پاکستان حاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپین سمی اللہ صاحب سمی اللہ صاحب جو ہم بات کر رہے تھے کہاں دیکھتے کہاں کیا ہو کیا گیا ہے کس کی نظر لگ گئی ہاکی کو اس گھر کو اس گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے کہ یہی لوگ ہیں یہی اولمپین ہیں جو تھوڑی تھوڑی چیزوں بگ جاتے ہیں کسی کو اگر وہ کسی کیم میں کوش بلا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہو رہا ہے یہی نبید عالم یہی رشید گیر سعید خان سریم شہروانی شہناز اسلاح سب خلافتے سب مل گئے سعید محمود بھی خاموش ہو گئے سارے کے سارے اور میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہے کہ ہاکی کے لیے بہتر کرنا ہے ہم بہتر کریں گے ان کے ساتھ مل گئے لیکن ہیلم آف افیرز پہ کوئی اچھے لوگ ہونے چاہے اچھے لوگ ان سب کام کریں گا اور پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ساتویں نمبر پہ آئی اس ٹورنامنٹ میں اور ویسے اب تیرون نمبر پہ ہے اس سے زیادہ کیا بری بات ہوگی پاکستان جس نے سپونسر کیا ورلڈ کپ چیمپنس ٹروفی ایشیا کپ اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایف آئی ایچ کے برہون مینت ہے بارہ سال سولہ ٹیم میں کر دو دا گیا ہم ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ کھیل سکے ہیں وہاں کیا بنے گا لیکن دو ہزار دس میں کس طریقے سے بارویں پوزیشن آئی ورلڈ کپ میں دو ہزار چودہ کا ہم ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلے اولمپک گیمز ابھی ریو ڈی جنیرو میں ہوئے وہ نہیں کھیلے دو ہزار سولہ کے تو کیا ہاکی پھر یہ پیسے جو لے رہے ہیں سبی بھائی اس پیسے کا کہاں استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں تو جیسے پہلے بھی میں کہتا تھا یہ مسیوز ہو رہا ہے کہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا ٹرف جو ہے ساری حکومتیں لگواری ہیں اور کھلاڑی کھیلنے والے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں اور جوائی ٹریپ کر رہے ہیں زیادہ تر اور پی دے رہے ہیں کسی کو دو لاکھ کسی کو دھائی لاکھ کسی کو تین لاکھ اور سب نو کو دے رہے ہیں اگر آپ پی ایچ اپ کے آفس میں چلے جائیں تو وہ چہرے آپ کو ملیں گے جو مجھے بتاتے ہیں لوگ جن کے ساتھ آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں حکومت کو دیکھنی چاہیے وزارت سپورٹس کو دیکھنا چاہیے اور اولمپین جو بہت بڑے اولمپین ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے آپ دیکھیں کہ اپنے دست راس کامران اشرف کو انہوں نے جونئر ہاکی ٹیم کا انڈر ایٹین کا کوچ بنا دیا تین مہینے سے جونئر ہاکی ٹیم آسٹریلیا میں کامران اشرف آتے چلے جاتے ہیں سنائے ٹائی بھی وہ سیلیک کر کے دیتے ہیں جو پی ایچ ایف کے سیکریٹی کی کہ آپ یہ ٹائپ ہیں ماضی میں مبینہ طور پر انت پر الزام لگتے رہے کہ وہ سو ڈالر دیتے تھے گول کرانے کے شہباز سینئر کو تو یہ نیپوٹیزم محمد عرفان ان کو قریب رکھا ہوا ہے خالد بشیر جو سیکریٹی بنے کے چکر میں تھے زفراللہ جمالی کے پاس بلوچستان ہاؤس چلے گئے وہ ابھی لندن میں تھے تو ہو کیا رہا ہے کیا سارے لوگ بکنے والے ہیں میرے خیرمت بجورٹی جو انفارچنیٹ ہمارے ہاکی کے کھلاڑی ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ثابت ہوئے اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی ہاکی دن بدن نیچے جاری ہے دومیسٹک سٹرکچر تباہ ہو گیا ایک ایک دسٹرک پر ڈبین میں تین دن انہوں نے ایسوسیشن بناوا دی اس سے جو کھلاڑی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں اور جب کھلاڑی میں اس قسم کی پولیٹکس آ جائے پاکستان میں اس وقت کوئی سپورٹس نہیں چل رہا آپ کے سامنے اس وائے کرکٹ گئے اور اس کے بعد لکیلی ہاکی ابھی بھی چل رہا ہے اگر اچھے لوگ ہوں تو پھر پاکستان کی ہاکی بہتر ہو سکتی بشارت ہے کہ سارے اولمپین مل کے بہتر طریقے سے سوچ کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اوپر اچھے لوگ ہوں یہ نہ ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں سیکٹری بن جاؤں آپ سوچ رہا ہوں کہ وہ سیکٹری بن جائے اسلاح اپنی چکر میں ہو یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ہاکی سب کی پرائیٹری ہونی چاہیے نوید عالم کا نام لیا ڈیریکٹر ڈومیسٹک ہاکی ہیں دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس میں کوش تھے آٹھویں پوزیشن پاکستانی ہاکی ٹیم میں حاصل کی ان پر بے شمار الزامات پچھلی فیڈیشن لگاتی تھی اگر وہ ڈیریکٹر ڈومیسٹک ہیں ابھی تک انٹر کلب ہاکی ٹورنمنٹ کے فائنل راؤن نہیں کرا سکے تو کیا تنخواہیں لے رہے ہیں یا پی ایچ ایف کے لیے وہ جیسے نیرو باسری بجاتا تھا کہ روم جلنا تھا وہ یہ باسری بجانے کے لیے رکھیں ان کو دیکھیں یہی بلکل آپ نے یہی بات کی کہ فائیوے سائٹ سیونے سائٹ تو وہاں کراتے ہیں جہاں گیم بہت ہو رہی ہیں یہاں تو اپنے ٹیم نہیں بن رہی جیسے چیمپنشپ نہیں ہو رہی یونر چیمپنشپ نہیں ہو رہی سینئر چیمپنشپ نہیں ہو رہی ڈیڑھ سالوں میں اس کو ارگنائز کرنا چاہیے اور پاکستان اوکی پیڈیشن کے صدر کا کام ہی یہی ہے وہ باتیں نہ کریں وہ کام کریں دیکھنا فانڈ لانے سے کیا فائدہ ہے کہ فانڈ مسیوز ہو رہا ہے پہلے بھی مسیوز ہوا ابھی مسیوز ہو رہا ہے تو بیٹھ کے ان کو بڑا کمپیہنسیب پلان بنا چاہیے خاص طور پر انڈر سکسٹین کا انڈر ایٹین کا اور وہاں پر دوستوں کو نہیں لگانا چاہیے ڈیزر کرتے ہیں ان کھٹانے کو لگانا چاہیے لیکن یہ ستم ضریفی نہیں ہے کہ وہ ٹیم جو ہاکی کے میدان پر حکمرانی کرتی تھی اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ٹیمیں سولہ ہو جائیں گی تو شاید ہم ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کر دیں یہ پاکستان ہاکی کی بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے میں چند اولمپینز کے جو اس ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں ان کے سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ شکر الحمدللہ کالیفائی کر گئے ابھی تک کالیفائی نہیں کیا جب تک وہ کانٹینڈر چار کپ نہیں ہوتے ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی سیپ ہو جائے تو جب تک وہ ٹیمیں کالیفائی نہیں کریں گے نمبر ون اپنے پوزیشن میں نہیں آئیں گے واضح نہیں ہے امید ہے کہ ہے چلیں یہاں تک کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن پاکستان کی ٹیم اب یہ بیک کرتی رہے گی وائلڈ کارڈ میں آپ کو چیمپنس ٹوفیو بلایا پھر اس کا بھی وائلڈ کارڈ لائیں پھر اگلی طفعہ بیسٹے میں کرنے پڑے گی انٹرنیشنلا کی فیڈریکشن کو وہ تو نہیں پی کر رہے ہیں ہمیں اتنا مجھے تو کہتے ہیں غیرت نہیں آتی کہ ہم پاکستان ٹیم کو کچھ بہتر کریں اور پہلے پانچ میں ہو تو یہ حالات بھی نہ ہو بلکل لیکن ایک اور چیز سمید بھائی جس طرح کے لوگ وابستہ ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ تسلسل برقرار ہے پچھلے لوگ تھے وہ چلے گئے دوسرے آگئے آصف باجوا گئے رانا مجائز سیکریٹی ہو گئے شہباز سینئر اتنے بڑے کھلاڑی لیکن ایز ایڈمیسٹریٹر تو وہ بری طرح سے فلاب ہو گئے وہ خود بیان اپنی ہاکی ٹیم کے خلاب دے رہے ہیں جس فیڈریشن کا سیکریٹری اپنی ٹیم کے خلاب بیان دے ان میں انٹیلیکش کی کمی ہے ان میں فٹنیس کی کمی ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے ایز ایک سیکریٹری ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں سیکریٹری کا کام ہی ہے یہ اس کا کام ہی پچھلے دو سالوں سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کسی جگہ پہ کسی پلئیر کی جیسے کنٹوبرسیوی پانچ کھلاڑیوں کو باہر نکالا تو وہ جب باہر نکالا ہے سینئر کھلاڑیوں کو تو دیکھنا تھا کہ اس کوالیفیکیشن کے بعد نکالنا ہے یا پہلے نکالنا ہے یہ اپنا جنے تھا یہ سارے کہنے لگے اور حنیف خان کے ہمارے پاس بہت اچھے کھلاڑی ہیں پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ وہ کھلاڑی ہیں یا نہیں ہیں یہ سامنے آپ کے ریزلٹ ہے دس ٹیموں میں سات ٹیموں میں آئے ہیں آپ اور کیا مردن میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری کا یہ زبردست ہے کہ اٹھائیس گول اور نو گول لیکن آپ خود سوچیں سمجھے بھائی کہ بھارت سے سات ایک چھے ایک سے ہار رہے ہیں اتنی بری کینہیٹا سے ہار رہے ہیں جن کو ہم لوگ بلکل بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے پی ایچ ایپ کے دفتر چلا جاتا ہے خالے سجاد کھوکر پہ وہ الگ پریشر ڈال لے خوضہ جنید اتنے عرصے سے وابستہ ہے کوئی ایک اچیویمنٹ ہو ان کے نام پر تو یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر لوگ دیکھیں یہ تو فیڈریشن کا کام ہے جو پریزیڈنٹ ہے جو سیکٹری ہے یہ ان کا کام ہے کہ بہتر لوگوں کو لے کے آئیں ان کا سروائیوالی سیم ہے کہ پاکستان اچھا ریزلٹ پروڈیوز کرے اچھا ریزلٹ پروڈیوز کرے گی تو پاکستان کی جب سٹینڈنگ اچھی ہوگی تو اور ینکسٹر ہاکی کھیلیں گے پھر محکمہ بھی ہاکی بنائیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی لڑکوں کو نوکری دل با دی فوجی فاؤنڈیشن کی ٹیم بنائی ہے وہ شہباز کے دستراز عرفان ان کے کوئی بھائی ہیں کزن افتخار ان کو بنا دیا ہے تاہر زمان وہاں پر پہنچ گئے گوجرا کے لڑکے لے کر تو یہ اس طرح سے ٹیمیں بنتی ہیں بلکل نہیں بنتی ہیں اور دو سال کا کانٹریکٹ ہے خدا کے لیے جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ اس کو تو امپلائیمنٹ نہیں ہوگی میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی بہت کچھ کر رہی ہے ہاکی کے لیے وہ خود چاہ رہے ہیں یہاں ٹرف لگی نیوی نے لگائی اکارہ میں ٹرف لگائی آرمی نے لگائی لیکن ہمیں پاکستان ہوکی فیڈرشن کو کچھ کرنا چاہیے اور اس میں بار بار یہ کہتا ہوں جو ہمارے پراللین اولمپیان جو میرے ساتھ بھی کھیلیں یا میرے باپ کھیلیں وہ سوچ سمجھ کے کوئی سٹیپ لیں یہ نہ کریں کہ دھائی لاکھ روپے پر فوراں چلے جائیں اور تین سال کے بعد کہیں جی وہ یوں ہو گیا اور ہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں کیا وجہ کیا ہے اولمپیان برا بلا نوید عالم نے بلند و بانگ دعوے کیے ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے شناش شیخ نے خط لگ دیا ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اسلا بھائی تنقید کرتے تھے حنیف خان ملہب جتنے بڑے بڑے نام وہ سارے پھر آ جاتے ہیں اگر ان کو ادھا مل جاتے ہیں ظلم یہی ہے اسی وجہ سے پاکستان تیرین نمبر پہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چاند سالوں میں یہ پندروے نمبر پتلا جائے گا یہ اگر جب تک یہ ہم لوگ ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستان کی ہاکی ٹھیک نہیں ہوں گی سمی اللہ فلائنگ ہارس اپنے زمانے کے ماہ ناز کھلاڑی کس طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کی باتوں میں بھی درد محسوس ہوتا ہے کہ ہاکی کہاں جائے گی پندروے نمبر پر چلی جائے گی ایک بریک لے رہے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ایچ ایف کے سابق سیکریٹی ظاہر شاہ صاحب سے جو خیبر پختون خواہ میں ہاکی چلاتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ہاکی کے معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان علمبین سمی اللہ کے ساتھ شو میں خوش آمدید ان سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ہاکی کی اب تر صورتحال کے حوالے سے سمی اللہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن رونر ہوتی ہے کہ یورپین ٹیمیں ہم سے نہیں کھیلتی یہاں کوئی دورے پر نہیں آتا کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہالینڈ آسٹیلیا جرمنی یہ سب کیوں آگے کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ انہی دلوں میں بیلجیم اور ارڈنٹ نے کی ٹیم ورڈ چیمپین لوگوں نے کام کیا ہے جو دو ممالک ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ کام کیا اپنے اس کو سٹرکشن کو سٹرونگ کیا ارڈنٹائن اور بیلجیم نے اور ان کی جو گول کیپر اور پرینڈلی کارنر سپیشلس ہیں اس وقت نمبر مان ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم سوائے پولیٹکس کے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنوں کو کاموڈیٹ کریں کچھ نہیں کر رہے اور کرنے کیلئے بہت کچھ ہے اگر آپ لور لیول پر ہاوکی کوئی ٹھیک کریں گے تو اور بہتر ہوگی اور اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ بڑے لائل لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں کیا سے کہا دیکھیں کافی لوگ بہتر کام کرنا شروع کر دیا آپ مواقع دیں اچھے لوگ کو اچھے لوگ آئیں گے جب آپ کا سٹرکشن ٹھیک ہوگا بیس لائن ٹھیک ہوگی تو اوپر لوگ اچھے آئیں گے بشرت ہے کہ نیت آپ کے ٹھیک ہو آپ میں یہ کرنا ہے جیسے ملو میں کچھ نیپپ ہوتی کرنی ہے تو وہ تو ایک شورٹ ٹرم ہوگا آپ جائیں گے وہاں دس میں گیارویں نمبر پہ آنگے واپس آ جائیں گے اور پھر کہیں گے اگری دفعہ ہم ساتھ کچھ کریں گے اور کالیفائی کر جائیں گے اب ہمارا ٹارگیٹ فلاں ہے ٹارگیٹ بھی تو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں نا سمیم بھئی وہ تو پشلی دفعہ تھا کہ ٹارگیٹ اونر اولمپک کی دیا وہ کالیفائی نہیں کیا پھر ورڈ کپ کا دیا وہ کالیفائی نہیں کیا پھر اس وقت عجیب عجیب کام ہوئے کہ انڈیا میں ورڈ کپ کے بعد ساروں نے ریزائن کر دیا اور پھر یہاں گیا پوری ٹیم نے استیفہ دے وہ تو پلانڈ مووو تھی یہ اس قسم کی باتیں اولمپین جب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی ہاکی کو نقصان پہنچاتے ہیں ایک لے مین بھی اس وقت پاکستان کے ہاکی کے کھلاڑیوں کو نہیں جانتا میں ہاکی میں انوار ہوں سوائے پانچ کھلاڑیوں کے مجھے بھی نام پتہ نہیں وہ صرف ان اولمپین کی وجہ سے جو سیکرٹی ہیں پریزیڈنٹ ہیں باقی جو کانسل میمبر ہیں جو نومنیٹڈ ہیں جو ہاکی نہیں کھیلے ہوئے لیکن بس آگئے ہیں تو ان لوگوں کے وجہ سے پاکستان کی ہاکی اس نحج پہ پہنچتے ہیں لیکن پی ایچ ایف کے سیکریٹیو تو دعویٰ کرتے کہ ٹیلنٹ ہے جونئر کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ ہے کہتے ہیں سینئر ٹیم میں نہیں تو وہ کہاں ٹیلنج نظر آتا ہے کہ جونئر کھلاڑی آرہے ہیں سینئر ٹیم میں تو نہیں آرہے ہیں اس وجہ سے نہیں آرہا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ پچھلے ہفتے میں انہوں نے پورے پاکستان کے ٹرائل کر دی اور اس ٹرائل کے بعد انہوں نے ہمارے پاس یہ کھلاڑی اس کے بعد پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ کہاں انٹر بورڈ کرایا انٹر بورڈ کے بعد کوئی کیم نہیں لگا وہ بورڈ والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان بورڈ کی سیلیکشن کی آپ نے تین سال پہلے آج سے تو کوئی کیمپ لگا نہیں تو یہ تو پاکستان حوکی فیٹشن کے گامن ہے کہ وہ ان چیزوں کو سوٹ آٹ کرے دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ ایک دہا ہو جب آپ الیکٹ ہو گئے آپ نومینیٹ ہو گئے تو پھر چار سال آپ پاکستان کی حوکی کے بہتری بھی کے لئے کام کریں یہ نہ سوچیں گے اگلے چار سال آپ نے پھر رہا ہے اور پھر اپنی ایک گروپ بندی اپنے منظور نظر جو ارد گھر گھومنے والے خاص لوگوں کو اگر اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں نا اس میں تو کوئی کہنے والی بات ہی نہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں سے آپ دیکھیں مسرط اللہ سے دیکھیں وہ سلسل ہو کے نیچے جاری اور نیچے جانے میں کسی کو کوئی پشیمانی نہیں ہے اور سب مین سفرار اس وقت پاکستان کے حوکے کے کھلاڑی ہیں جن کے پاس جاوبز نہیں ہیں جو بلکو کہتے ہیں اس کو نا میڈیم کلاس کے لوگ ہیں اور وہ کھانے بھی انہیں کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا آگے کھلے گا اس وقت جو مین پاکستان حوکے ٹیم کو چاہیے گول کی پر اچھا چاہیے پرنٹک اور فلکر پر اچھا چاہیے اور سپر فٹ بچے چاہیے جو اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی فیوچر ان کا ڈائٹ نہیں ہے اور انفرسٹریکچر پر بھی توجہ دے رہی ہے پی ایچ ایپ مجھے تو نہیں لگتا میں نے بتایا پہلے ہی آپ اس میں کہا کہ تین تین فیڈرشن ایڈیسٹک لیول پر یہ نہیں ہونا چاہیے خدا کے لیے اس کو بلکل نہیں کرنا چاہیے تین تین ایسوسییشن ہے ایسوسیشن چاہیے بلکل یہ ہونی نہیں چاہیے آپ نیچنے لیول پر آپ کیوں پولیٹس میں جاتے ہیں اتنے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کچھ کریں کبھی ملتان سے کبھی بھاورنگر سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کوئٹا سے یہ نہیں ہونا چاہیے سیکرٹری کو سب کا سیکرٹری ہونا چاہیے جو اچھا کام کرے اس کو اوپر لے کے آئیں جو خراب کام کرے اس کے لیے آپ ایک سال صبر کر لیں آپ بھی اچھا کام کریں آپ بھی اوپر آ جائیں لیکن دیکھیں ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہتے ہیں جوائی ٹرپ پر خرچ کر رہے ہیں ابھی ہاکی کلب آف پاکستان سٹیڈیم کراچی کی قسمت بدلی ہے واش روم بہتر ہوئے کافی کوئی پچیس تیس لاکھ روپے ایک پریویٹ پارٹی نے لگائیں اگر اس طرح سے پریویٹ پارٹی دی لگاتی رہیں گی تو پھر پی ایچ اف کا تو رول ختم ہو جائے گا سمیل بھائی دیکھیں وہ ختم ہوئی چکا جب ایک دفعہ ایک کنسٹرکشن کمپنی نے اور ہمار ایسیو سیٹ نے ان کو سپانسر کیا انڈیا کے لیے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے اس لیے بھاگ گئے کہ آپ نے حساب بھی نہیں دیا جب آپ نے کسی نے آپ کو پیسے دیئے ہو ایک کروڑ روپے تو اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہونی تھی فوراں آپ ان کو حساب دیکھیں دیکھیں جی ایک کروڑ ہم نے یہاں خرچ کیا اور اگلی دفعہ دو کروڑ مانگے تو وہ دیں گے جب وہ ایک کروڑ کا حساب ہی نہ ہو پھر کون سپانسر آئے گا اسی وجہ سے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ایسا ایسا ہاکی سے دور ہو گئے ہاکی نہیں بلکہ سب سپورٹ سے دور ہو گئے صحیح تو کوئی سپورٹ پر اپنے نہیں اور پاکستان کو اس وقت سپورٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے جو حالات پاکستان کے ہیں یہ تو اللہ بھلا کرے کرکٹر کا کہ انہوں نے جیت گئے جیت گئے چیمپنس ٹرافی اور بڑا اس سے بہت فائدہ ہوا ہمیں بھی خوشی ہوئی بھاکے پاکستانی کو بھی خوشی ہوئی اللہ کرے پاکستان کی ہاکی بھی ایسے کرے سکوچ بھی ایسے کرے سروکر بھی ایسے کرے لیکن چیمپنس ٹرافی جیتنے سے پی ایچ ایف کے آفیشلز نے تو اتمنان کا سانس لیا ہے لیکن لوگوں کی توجہ بڑھ گئی لوگ ہاکی کو بالکل ہی بھول گئے کہ ہاکی کی کارکردگی کیا رہی سمجھتے ہیں یہ آپ رضائی کے اندر سو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا سب دیکھ رہے ہیں آپ اچھا پرفارمنس جو ہے وہ جیسے ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ ہم چیخ چلے رہے ہیں کہ یہ تیرے نمبر پر کیوں آئی اور اس دس ٹی بے تو یہ چیزیں جو ہے ہر ایک دیکھ رہے ہیں آپ جتنا چھپیں آپ کو چھپنا نہیں چاہیے اگر یہی انڈیا کے ساتھ دو طفعہ ہارے تھے آپ سیون فائی سکور رہا تھا تو ہم کہتے ہیں بڑا مقابلہ ہوا سکس فور سکور رہا تھا ہم کہتے ہیں بڑا مقابلہ ہوا سیون ون سکس ون ہار رہے ہیں میں نے جو سکوٹلینڈ کا میری دیکھا آئیلینڈ کا میری دیکھا اس میں دیکھ رہا تھا اس قسم کا کوچ ان کا رول نہیں ہی کچھ ظلم یہی ہے کہ جتنے یہ سارے کوچ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہائی فائی کوچ ہیں انہوں نے کورسز کی ہوئے وہ چھے ہفتے ہیں تیب اکرام کے شاگرد ہیں زیادہ تھا اور اس نے یہ اچھی بجیب سکھیا ہاف ٹچ فل ٹچ اس نے ٹرم بہت ساری یوز کر لی دکھاوے کے لیے وہ خود تو کبھی ہاکی نہیں کھیلے تا یہ اکرام ان کے والدین انہوں نے ڈاکٹر بنانا چاہتے تو وہ ہاکی کی طرف آگئے پرفارمنس میں آپ کوئی بھی سٹائل کھلائیں ان کو ایک تو فٹنس ہونی چاہیے ایک گیند ریسیب کرنا گیند دلیور کرنا اور گول کیپنگ اور پنالٹی کارنر کے سیکشن اگر اچھے ہوں گے تو پاکستان کی ہاکی ٹیم بلکہ دنیا کی کوئی بھی ٹیم صحیح پرفارمن کریں تو سوہل ابباس تین سو اڑتالیس گول ورلڈ ریکارڈ وہ چلا گیا آپ کوئی پنالٹی کارنر سپیشلس نہیں ہے کچھ عرصے کے لیے امران بارسی تھا محمد امران لگا تھا آپ کوئی بھی نہیں ہیں سمی بھائی کوئی کام ہی نہیں کر رہے اس پر تبجیو ہی نہیں دے رہے یہی تو کرنا ہے ہم نے یہی تو ہے کہ گول کیپر سے کیمپ لگائیں ان کو ایکوپنٹس لیں یہاں تو کھلاڑی جو ہے منفیکچر کرنے پڑیں گے کوئی ٹیلنٹ تو اتنا ہے نہیں کام کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا اور ان کو سپر فٹ کرنا ہوگا کھلاڑیوں کو پتا ہی نہیں کھلاڑی جو بچارے ہیں وہ سارا دن ٹیلی فون پر لگے رہتے ہیں جو ایک بابا خیلی ہوئی ہے تو ان کو بٹھا کے یہ سمجھانا ہوگا کہ آپ چھ سال ہاکی کھیلیں اچھی ہاکی کھیلیں پاکستان کی طرف سے کھیلیں پاکستان کو جتوائیں تو پھر آپ کا فیوچر بھی برائیٹر اور آپ کے جو گھر والے وہ بھی اسائش کے ساتھ رہیں گے آرام کے ساتھ رہیں گے یہ جو انٹرنل پاولیٹکس ہے اس سے بھی ہاکی کو نقصان پہنچا مختلف آپ ایسوسییشنز کا بتایا دو دو تین تین منی ہے انٹرنل پاولیٹکس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اقتدار کو اپنے دوام دے اقتدار کو طول دیتے رہیں ہاکی جائے بھاڑ یہی ہے کہ ایک کلب میرا ہے اس میں آٹھ کھلاڑی ہیں میں اس کو ڈسٹرک کی طرف سے نہیں کھیلنی دیتا میں اس کو ڈویون کی طرف سے نہیں کھیلنی دیتا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہییں اگر میں اچھا کوچ ہوں میرا کام ہے کہ آٹھ کھلاڑی اگر آپ نے آگے کیا ہے تو آٹھ کھلاڑی اور تیار کرو یہ نہیں کہ پچھلے دس سالوں سے میں نے وہی لیے ہوئے ہیں بچے اور ان کو کسی دکھا نہیں کھیلنی دیتا یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ہاکی بلکہ ساری سپورٹس اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ اس میں ایک آدمی سب یہ کہتے ہیں کہ میں اکل اکل ہوں اکل اکل کچھ نہیں یہاں کمپیٹیشن ہے میدان آپ کے سامنے اچھا کھیلیں گے جیتیں گے اچھا نہیں کھیلیں گے تو اب نیچے جائیں گے لیکن آپ لوگ جیسے نامی گرامی اولمپیا ناپ حسن سردار حنیف خان تو یہ بڑے بڑے کھلاڑی جن کا ایک نام جنہوں نے پاکستان کے پرچم کے لیے خدمات سرانجام نہیں یہ کھٹے کیوں نہیں ہو سکتے کیا عودوں کے حصول کی جد و جہد ہے جس کی وجہ سے میرا تو یہ ایک حال ہے اور انہوں نے پروب بھی کیا کہ جس کو بلاتے ہیں فوراں چلے آتے ہیں ملکی خیرخائی کے لیے خدمت کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کو بیٹھ کے یا تو آپ خلاف نہ ہو اگر آپ خلاف ہیں چار میں آتے پاکستان ٹیم تو ہم کہاں ڈسکس کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیلٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہی فیڈریشن نے بڑا اچھا کام کیا کہ پہلے چار میں آئی ہماری ٹیم سب تعریف نہیں کر رہے ہوتے یہ آئیں کالیف آئی بھی نہ کریں دوسروں کے رحم کرم پہ بھی ہوں اور یہ مجھ سے چاہیں کہ میں ان کی تعریف کروں میں اپنی تعریف بھی نہیں کروں اگر میرا ہی پیرے ساتھ یہاں ہوگا لیکن پھر یہ ان کو کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اتنے بے حص ہو چکے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو بچل لئے یہ ہاکی چلنے لے اور بڑے کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں سربلندی سے کہتے ہیں کہ میں اس عوضے پر قائم ہوں اور میں یہ کروں گا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور مجھے افسوس اس بات کہیں کہ کھلاری سفر کر رہے ہیں حکومت پاکستان جو اتنے پیسے دے رہی ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں وہ قوم کا پیسہ ہے حکومت اپنے جو دیری ہے ہمارے ٹیکسس کا پیسہ ہے تو پھر حاکی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ حاکی کا حاکی پہ تو خرچ نہیں ہو رہا زائر شاہ کہہ رہا تھا آپ تو تیس کروڑ غلط کہہ رہے ہیں وہ زائر شاہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہو سکتا ہے بالکل جیسے پہلے ہم نے شور مچایا تھا کہ دس زار حاکی بانڈ دی وہ لو گریڈ حاکی ہفتہ کھیلتے تھے ہفتے کے بعد وہ حاکی ٹوٹ جاتی تھی اس قسم کے کھلاڑی اولمپین ہم خود ہی اس قسم کے کام کریں گے تو پاکستان کی حاکی کہاں بہتر ہوگی لیکن سبی بھائی پھر اس کا آپ سے میں نے پہلے بھی حل پوچھا لیکن اس کا حل کیا ہے کیا پرانے اولمپینز کو آگیا ہے جمالی گو کا نعرہ لگانے کے لیے سب اکھٹے ہو جاتے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کراجی کے ایک ہوتل میں افتار ڈینر پر شور مچا رہے تھے لیکن جب عوضے آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں یہی خرابی ہے اس وقت دیکھیں جب گو جمالی گو کے نعرے میں تھے تو مجھے بھی فون آیا اور میں نے سب ان کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کنکریٹ پلان بنائیں اور جمالی صاحب کے پاس جائیں اگر وہ امپلیمنٹ نہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ اگر اس سے ایک کو ہٹانے کے بعد دوسرا دوسرے کو ہٹانے کے بعد تیسرا اس طرح کام نہیں چلے گا ہمیں بیٹھ کے ابھی بھی وقت ہے سارے اولیوپن بیٹھیں اور سب سے پہلے تو ایف ایڈیوٹ دیں اگر وہ اس سے پوچھیں کہ ہم پی ایچ ایو کے ساتھ نہیں ملیں گے ہم خدمت کریں گے میں بھی شامل ہوں گا اگر ہم یہ چیزیں کریں تو پاکستان کا جو ہاکی فیڈیشن کا سیکٹری حکومت بہتر آدمی لگائے گی جب پریزیڈنٹ اور سیکٹری بہتر ہوں گے تو میرے خیال میں حالات خود بہتر ہو جائیں گے اور یہ اولیوپنگ اگر کوئی پروگرام دیں گے نیک نیتی کے ساتھ اور وہ امپلیمنٹ کریں گے اور وہ سارے ریٹائر ہو چکے سب کے پاس ٹائم ہے سب ٹائم دے سکتے ہیں تو میرے خیال پاکستان کی ہاکیٹنگ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ پھر انتظار میں رہتے ہیں باری کے جساں مخالفت نہیں کرتے خاموش رہتے دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں جہاں موقع ملا شکار کرنے کا وہ شکار کے لیے کوٹ پڑتے ہیں اس سے بھی تو حقی کو ضبطن نقصان ہو رہا ہے میں ابھی تک تباہی ہوئی اسی وجہ سے اسی وجہ سے تباہی ہوئی کہ ہم نے باتیں بہت کی بہتری کے لیے commitment کیے تو کوئی عوضہ ملے جانا ملے آپ کو لیکن آپ کام وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں اور پاکستان کی ہاکی کے لیے چاہتے ہیں لیکن ٹی وی پہ بڑا فوٹیج دکھایا گیا آپ میٹنگیں ہو رہی ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں تو وہ سب ہوا میں اڑ گیا تھا سب ہوا میں اڑ گیا تھا اس سب پھر وہ کر رہے ہیں کوشش کہ یہ اس قسم کی مووو کریں میں نے کہا بالکل بھی نہیں اپنے نیتیں ایفی ڈیویڈ لیں پہلے سب سے آپ سب سے میں نے کہا ہوں تو یہی کریں کہ ایفی ڈیویڈ لیں وہ بھی جالی سائن کر دیں گے جالی کر دیں گے وہ فیک سے سائن کر دیں گے میں ان سب کو جانتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور فون کہیں گے ہم جا رہے ہیں سائن کرنے بھی فکر ہو جو سائن ہم غلط کریں گے یہ نہیں ہونا چاہیے سنسیلٹی ہونی چاہیے اور حوکی نے ہمیں بہت کچھ دیا اور ہمیں ریپے کرنا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی حکم کو بہتر کرنا چاہیے سامی اللہ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں سامی اللہ چونکہ پاکستان کے لیے لارلز لے کر آئے سیونٹی ون کے ورلڈ کپ میں آپ اوبزرور گئے تھے نا اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان سپین میں پہلا عالمی کپ ہاکی ٹورنمنٹ اختر الاسلام کے گول کی وجہ سے جیتا ہے سپین کو ہرایا ون دیرو اور سامی اللہ صاحب اس وقت سے پھر اس کے بعد مختلف عدوار میں جس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ان کو دکھ ہے پاکستان ہاکی کا کہ پاکستان ہاکی کس سمت میں جاری ہے ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامی اللہ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے کہیں جائے گا نہیں بریک کے بعد ایک ملتبہ پھر فلائنگ ہارس ہاکی اولمپین سامی اللہ کے ساتھ شو میں خوش رامدی سامی اللہ صاحب اب ہم جو بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے ہیں اب بتائیں اس کا حل کیا ہے کیسے بہتری کی راہ کی طرف گامزند ہو سکتی ہے جو لوگ جوک کی طرح چمٹے ہوئے اوڈوں کے حصول کی لالچ غیر ملکی دونوں کی لالچ اس سے تو ہاکی نہیں بہتر ہو سکتی بلکل بھی نہیں ہو سکتی بہتر لوگ ہوں جو لوکل فیڈیشن ہیں ان کو بلکل ڈسٹرپنا کیا جائے جو بہتر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اوپر لائے جائے جو ان کے اگینسٹ ان کو کہا ہے اترازہ ایک سال کے لیے آپ صبر کریں پاکستان کی ہاکی کی بہتر کرتے ہیں انڈر سکسٹین انڈر ایٹین کو آپ سلیشن کریں نئے ٹرائلز کروائیں وہ ٹرائلز نا جو شناز اسلا ایک ہفتے میں پاکستان کو گھما دیا اور کہا جیے بڑا ٹیلنٹ ہمارے پاس آیاد محود اس پہ شامل تھا اب ٹیلنٹ کا حال دیکھ لیں کہ آپ دن با دن نیچے جا رہے ہیں سیریس لوگ ہوں سیریس طور پر اس افیر کو لیں تو مجھے کبھی بھی موئی تک پاکستان کی ہاکیٹ ٹیم دو سالوں میں بہتری کر سکتی اس کا مطلب ہے جو ہیلم آف افیرز پر وہ لوگ ہیں جو وہ تو ناکام ہو گئے ڈیلیور کرنے میں ہمیشہ ناکام ہو گئے جب خود کانٹرو ورشل ہوں گے یہ سب لوگ کانٹرو ورشل ہیں جب کانٹرو ورشل ہوں گے تو پھر یہی حال ہوگا اب بہتر لوگ کلین لوگ سٹریٹ فارور لوگ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں سمیل اللہ کہتے ہیں کانٹرو ورشل ہے مجھے یاد ہے انیس سو چینوے کے اٹلانٹا اولمپکس کی بغاوت کا جو برین چائل تھے کو شہباز سینئر تھے جو اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پی ایچ ایف کے سابق سیکریٹری جو اس وقت خیبر پختونخواہ ہاکی ایسوسییشن کے سیکریٹری بھی ہیں ظاہر شاہ صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ظاہر شاہ صاحب اسلام علیکم اقبار صاحب سلیم سلیم اللہ صاحب اسلام علیکم علیکم ظاہر شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں کہاں جا رہی ہے ہاکی خیبر پختونخواہ نے تو بڑے نامی گرامی کھلاڑی پیدا کیے لیکن اب تو کوئی بھی نظر نہیں آتا خیبر پختونخواہ سر دیکھیں اگر آپ صحیح کام کریں گے کانسٹیچیوشل بھی کریں گے تو آپ کو لڑکی بھی ملیں گے اور آپ کو اگر آپ نیپورٹیزم فیورٹیزم پہ کام کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہمارے ہاکی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم زیرو پہ نہیں ہیں ہم مائنس میں چلے گئے ہیں اچھا کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا اس کا ذمہ دار اس کا ذمہ دار جس سیکیٹری شاواز اچھا لیکن آپ کے دوست نوید عالم نے آپ کو سسپنٹ بھی کر دیا تھا سر بھی میری آر سنیں کبھی اقبال بھائی پہلے اس کا جواب دیوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیچل اسمیلی یا پرانکشنل اسمیلی کا ممبر کبھی اسمیلی کے سیکیٹری جو اپلائی ہوتا ہے اس کو سسپنٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا مجھے کانسی چیوشنی میں بات کروں گا کانسی چیوشنی ہم ایکٹر گیمبر آمدن میں پر ایکٹر بوٹ بھی کانگرس مجھے اگر کوئی اٹھائے گا تو ایکٹر بوٹ ملازم ہے پی ایچ ایف کے تنخواہ دار ملازم ہے یا ہاکی کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں نبی دالب جب جو تنخواہ لیتا ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا ہاکی میں نہیں آسکتا آنڈی آنڈی ورکر اچھا باتا دائی لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں مہینے کے اچھا اور دورے الگ کرتے ہیں دائی لاکھ روپے یہ تنخواہ لیتے ہیں پیچھلے ایک ساتھ کانگریس کی میٹنگ نہیں ہوئی پیچھلے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک بوٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی اور میں آپ کو this is the violation to the constitution اور آپ کو پتہ ہی میں آپ کو یہ کلاس پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ ہے نا ایک بوٹ کا یہ ہے 13.65 all the financial matters including estimates and the statement of expenditure shall be placed before the board for its approval تو بوٹ کی تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں ایک سال سے مطلع ہے کہ یہ سر آپ بوٹ کی میٹنگ نہیں ہوئے تو یہ چھ مہینے سے پریزنٹ صاحب بیمارتے تھے یہ expenditure کیسے ہو رہے تھے صحیح تو یہ شہباز کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں شہباز کہتے ہیں 3 مہینے میں پانچ کروڑ خرچ کی ہیں تو کہاں کی ہیں پانچ کروڑ یہ پانچ کروڑ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 30 سکورڑ کچھ دیا ہے کتے ہیں 30 سکورڑ نہیں ہے یہ 40 سکورڑ ہے اچھا 40 کروڑ روپے میں آپ کو ایک چھوٹی جی فکر دے دیتا ہوں یہاں تک کہ اس میں پیشے بھی ہوں گے ایکزیکٹ فکر ہے یہ پانچ کروڑ پانچ کروڑ لگے ہیں ٹھیک ہے لاہور کے بینک سے ابھی بینک سے انہوں نے نکالے جو ہیں وہ 20 سکورڑ 40 لات 24,860 روپے 29 میں سے صحیح اب میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پورا شو کروں گا میرے پاس وقت کم ہے بہت بہت شکریہ ظاہر شاہد صاحب سمی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے آج کی اپیسوڈ ملاحظہ کی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پڑکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ